کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی آئی ٹی میں مہارت رکھتے ہیں اور لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے جو پاکستان کی آئی ٹی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹیرریزم تو پاکستان نے انٹرنیشنل ٹیرریزم میں بہت نام پیدا کیا ہے بھارت کی سرکار نے پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈر ہے اس کو وزہیڈ کر لیے انڈیا سٹیٹیجی کمینیکیشن میں پاکستان سے بہت آ گیا ہے انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپورٹس بناتا ہے آئی ٹی کے اور پاکستان کو انہوں نے ٹیرریزم سے چھوڑ گیا وہ کہہ چکے چالیزہ پچازہ ٹیرریزموں میں آپ کی صحیح لگوی یہ مصول حضر پاکستان ایمبیسی کے جو یونائٹڈ نیشنز میں ایران ایجیپٹ اور ٹرکی میں جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہ بھی بین کر دیئے کہے تھے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ پاکستان نے دیکھا آپ کو پتا ہے کہ ایس جیشنکر بھارت کے فورین منسٹر ویسے تو پاکستان کا نام لینا بہت کم پت کرتے ہیں پسند بٹ اب جب آتی یہ بات سوال ہی پوچھے جاتے ہیں تو بول دیتے ہیں کہ بھائی بھارت نے آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت آنگے گیا ہے بھارت اور پاکستان بھی آئی ٹی کے سیکٹر میں گیا اور آئی ٹی کو انٹرنیشنل ٹیرریزم سے کمپیر کیا جو کی بلکل سچ ہے لیکن پاکستان کا ہے ایک عبدالباسد آپ جانتے ہیں بھارت میں رہ چکا ہے اس کو ایسا کچھ لگتی ہے جیسے بہت غلط بول دیا آپ آنگے دیکھیں گے وہ ایسے ریاکٹ کر رہا ہے جیسے کہ مان لیجیے سب فیک ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شیل کو سبسکرائب کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جو سرکار ہے جو strategic communication ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کمزور ہے میں کل پڑھ رہا تھا کہ بھارت کی سرکار نے پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو ویڈیوڈ کر لیا اچھا اس سے پہلے بھی پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل جو ہیں وہ جو مختلف ممالک میں ہیں ان کو ویڈیوڈ کر لیا گیا اس چیز سے تو میں اگری کرتا ہوں کہ مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ پتا چلا تھا کہ جو ڈاکٹر جے شنکر کو آپ سب جانتے ہیں بہارت کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور کہا کہ اور بہت دلچسپ بیان ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی آئی ٹی میں مہارت رکھتے ہیں اور لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے بھارت کی جو آئی ٹی ہے وہ تو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے بھارت اس میں بڑی زبردست اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دیکھا جائے تو بات درست بھی ہے بھارت کی تقریبا جو سوٹ ویئر یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ایک سپورٹس ہیں وہ تقریبا ایک سو اسی بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں تو یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے اور بھارت کو اس میں اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی خواہت بھی نہیں ہے لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے اپنا تعصب جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بھی ظاہر کر دیا اور چونکہ وہ بھارت تو کرنا ہی ہوتا ہے ہر حال میں تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی آئی ٹی ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ ہے انٹرناشنل ٹیررزم تو پاکستان نے انٹرناشنل ٹیررزم میں بہت نام پیدا کیا ہے جبکہ بھارت نے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں نام پیدا کیا ہے اب میں اس بارے میں بندہ کہے بھی تو کیا کہے کیونکہ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان ہی پیچھے نہیں ہے ہم نے بھی پیچھے کچھ سالوں میں اگر آئی سے چار پانچ سال پہلے ہمارا سوفٹ فیر جو تھا اگر ہماری ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں تھی تو آج پاکستان بھی تین چار بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس سیکٹر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں اور جہاں تک بھارت کی انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر جے شنکر صاحب نے ممبئی اٹیک ذکر کیا اور کہا کہ جی کتنے عرصے سے یہ چل رہے ہیں معاملات اور پاکستان جو ہے اس کو منطقی انجام تک اس مقدمے کو نہیں پہنچا رہا تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے کیونکہ میں کچھ بھی کچھ حوالوں سے ممبئی ٹرائل جو ہے یا بھارت اور پاکستان کے جو ایکسچینجز ہیں اس حوالے سے اس میں کسی نہ کسی حد تک شامل رہا ہوں تو اب انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹیررزم میں ایکسپورٹیز رکھتا ہے یہ کتنا ہی مسٹلیڈنگ ہے کتنا ہی مطلب بہت زیادہ مسٹلیڈنگ ہے کیونکہ بٹھان کورٹ کا واقعہ دیکھ لیجئے اوڑی کا واقعہ ڈاکٹر جے شنکر کی بڑے وہ فیمس ہیں پاکستان میں بہت لوگوں نے پسند کرتے ہیں میں خود بہت ان کی فین ہوں لیکن ابھی ریسنٹلی سمی جی انہوں نے کسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹس بناتا ہے آئی ٹی کے اور پاکستان کو انہوں نے ٹیررزم سے جوڑ دیا جو کہ کافی مطلب ایک طرح سے ایزا پاکستانی مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے اس طرح سے بات کی لگے آپ کس طرح دیکھتے ہم کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں آجو جی آئی ٹی کی بات ہو رہی تھی ابھی ہمارا جو آئی ٹی ایکسپورٹ ایکسپورٹ سے قریب ملہب آئی ٹی انڈسٹریز ویلوید آروند 1.1 ٹریلین 1 ٹریلین کے ویلویشن ہمارے پوری آئی ٹی انڈسٹریز 3.5 بلین ڈالرز سے زیادہ کام آئی ٹی ایکسپورٹ سے بھی کرتے سال میں which is a good money for us اور انڈیا کا آئی ٹی میں نام ہے آئی ٹی ملویڈ دیکھا جاتا ہے آئی ٹی ملویڈ ملویڈ اب جے شنگر صاحب جو آئی ٹی ایٹی تیارے ترین اسے میں ہمارے بڑا بڑا فین میں ہم ایک فیانو میں ہمارے اپریشیٹ ہوں کہ تو سارے کھائر آپ کی جب آپ پورا ہمارا میڈیا ساب جانتا ہے اب آئی ٹی ملویڈ ایٹی ملویڈ ٹیکنالوجی میں اپنا نام بنا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹیرر میں اپنا نام بنا رہا ہے تو یہ تو اب آپ دیکھیں یہ ڈاکٹر جیشنگر صاحب کی سیٹمنٹ کو ہم لکھیں نیازی صاحب خود کہہ چکے جی چالیززار پچاسزار ٹیوریس جان گھوم رہے ہیں آپ کی صحیح لکھوی یہ مصور ازر ویسے افغانستانیوں نے منہ کر دیا یہاں ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں میسنگٹری پرپیچوٹی آپ نے بولا افغانستان بھاگ گیا وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو ہے نہیں اب وہ کہاں گیا زمین نکل گیا آسوان کھا گیا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے یا بالا کوٹ میں سماپ بٹ ابھی آپ جب اتنا ٹیررزم کو سمرتھن کریں گے جو اتنے آپ کی یہ ٹیررزم گونتے کہیں بھی کچھ ہوتا اس کا لنک کہیں نہ کہیں پاکستان سے جوٹتا کہیں نہ کہیں اس کے تار پاکستان میں جوٹتے تو اب ڈاکٹر جیشنگر صاحب نے یہ بھی بولا بولا ہے ایک دن یہ آپ کو بھی کٹیں گے آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہلری کلٹن نے بھی تو یہ کہتا نا if you rate snakes in your back end they are not only going to bite your neighbors one day they will even bite you یہ تو ایک پرکرتی ہے تو پرابرتی آپ بھی کئی بار کہیں کہ سومج جی یہاں terrorism off the control اس کو پغڑے کہاں کہاں پغڑے maybe that is the situation on the ground but اب ہمیں ایک چیز کو ماننا پڑے گا دیکھیں پاکستان کا ابھی اگر کہیں نام آتا ہے انڈیا کا اگر نام آتا ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ جو ایس جیشنگر کا بیان ہے اس کو لے کر ایسا شاکنگ رییکشن دیا عبدالوازد نے عبدال کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبدال ایک اتنا بڑا جہادی ہے نا اس کے دماغ میں پتا کیا تھیوری چلتی ہے زید حمد والی کہ مطلب جو کساب تھا وہ ہندو تھا وہ کل مطلب وہ اس کو رسس اور رون نے تیار کیا تھا یہ حملہ رسس اور رون نے ممبئی میں کرایا تھا کہ یہ تھیوری آئی تھی زید حمد اس طریقے کی باتیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی بے وکوفی بھری باتیں جبکہ یہ تک پروف ہو چکا ہے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز جو اس ٹائم پہ جلدی جلدی میں ساہد انہوں نے دیکھا دیا تھا کساب کا گھر اس کے ماں باپ اس کا وہاں پہ آئیڈنٹی کارڈ سب کچھ بتا دیا اور جو بھی اس کے ساتھ کساب کے ساتھ لوگ تھے سب کے سب پتا چل چکے ہیں کہ کیسے یہ لوگ آئے اور کیسے ان لوگوں نے پلاننگ سے اور سب پتا ہے آپ کو آپ نے تو مووی بھی دیکھی کس طریقے سے ایک آتا ہے بندہ پہلے پورا مطلب بناتا ہے سسٹم ممبئی اٹیک کرنے کے لیے اور اس کے بعد پورا پورا ایک مطلب پلاننگ کی جاتی ہے سب کچھ پتا ہے آپ کو پورا سامنے آ چکا ہے ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے ڈسکوری میں ہو یا مووی تک بن چکی ہے سب کیسے کہ انہوں نے پلان کیا سب کچھ پتا ہے بٹ یہ ان کی تھیوری کیا ہے یہ اسی تھیوری میں بات کریں گے ان کے حساب سے پلواما بھی بھارت کی رو نے کروایا ہے تاکہ پاکستان بدنام ہو سکے قسمیر میں اٹیک بھارت کی رو کراتی تاکہ پاکستان بدنام ہو سکے اس طریقے کا یہ مائنڈ شیٹ لے کے چلیں گے ان کی بینڈ بجنی ہے ویسے بھی تالیوان والے ان کو پیلنے لگیں اور دمکی دینے لگیں اب یہ بھی نہ کہنے لگیں کہ تالیوان والے بھارت کے کہنے پر پاکستان کو پیل رہے ہیں ایک اس دن میں یہ بھی بولیں گے یہ لوگ آپ سمجھ جائیں یہ پڑھا لکھا جہادی گدھا ٹگلا اس کی باتیں سن کر ان سے کیا آپ مہیند کر سکتے ہو ان کو اسی بات کی خوشی ہے کہ بھئیہ مطلب پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مطلب یہ ریالٹی ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ ماننے گے نہیں کہ ٹیررزم کے گھر لادین وہاں سے پکڑا جاتا even پاکستان کے مطلب کچھ میڈیا ہاؤس تو یہ تک بولتے ہیں کہ لادین پاکستان سے پکڑا ہی نہیں گیا امریکہ نے پاکستان کو اس کی ڈیڈ وڈی تو نہیں دکھائی وہ مانتے نہیں یہ فیک آپریشن تھا بس فیک تھا امریکہ نے کبھی کسی کو اس کی ڈیڈ وڈی نہیں دکھائی کہاں دفنا ہے یہ تک نہیں بتایا اس بات کو لے کر تک بزواس کرتے ہیں پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہو تو آپ سمجھے ایرن کا لیبل کیا ہے یہ کس طریقے کے بے بکوب جاہل لوگ ہیں آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے بارے ہیں پلیز کومنٹ میڈ رائے دے چینل کو سبسکرائب پریں وڈیو کو شیئر